جوان کے ایک آدمی نے نیا گھر بنانے کے لیے پرانے گھر کی دیواروں کو توڑنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی دیوار میں ایک جگہ چھپکلی فسی ہوئی تھی کیونکہ باہر سے ایک کیل اس کے پاؤں میں خوبا ہوا تھا اسے اس چھپکلی پر بہت ترس آیا بہت دیر سوچنے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ کیل چھپکلی کے پاؤں میں پانچ سال پہلے اس وقت کا لگا ہوا ہے جب وہ پہلی بار اپنا گھر بنا رہا تھا چھپکلی پانچ سال سے اسی حالت میں زندہ تھی پھر اس نے یہ سوچنے شروع کیا کہ ایک قدم اٹھائے بغیر بھی چھپکلی پانچ سال آخر زندہ کیسے رہی اس نے دیوار توڑنے والا کام روک دیا اور یہ دیکھنے لگ گیا کہ چھپکلی کیا کر رہی ہے کون سا کھانا کھا رہی ہے اور کیسے کھا رہی ہے اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کیل میں پھسی چھپکلی کے لیے ایک اور چھپکلی اپنے موں میں کھانا لے کر آتی ہے اور کیل سے پھسی ہوئی چھپکلی کے موں میں ڈال دیتی ہے اسی وجہ سے دیوار میں پھسی ہوئی چھپکلی پانچ سال سے زندہ تھی کھانا کھلانے والی چھپکلی دیوار میں پھسی ہوئی چھپکلی کی زندگی کی امید لگائے اسے مسلسل پانچ سال سے کھانا کھلا رہی تھی اس کہانی کے دو شاندار سبکوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی مخلوق اپنے ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت اور دیکھ پھال کر سکتی ہے تو ایک آلہ دماغ والی مخلوق انسان یہ کام کیوں نہیں کر سکتا اپنے پیاروں کو کبھی نہ چھوڑیں جب واقعی انہیں آپ کی ضرورت ہو تو کبھی ان سے پیچھا نہ چھوڑائیں دوسرا اہم ترین سبق یہ ہے کہ جس طرح خدا پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے اسی طرح اپنی باقی مخلوقات اور انسان کو بھی رزق دیتا ہے لہذا زندگی سے کبھی نہ امید نہ ہوں اور مشکل ترین حالات میں بھی زندگی کی امید لگائے رکھیں